کبھی کبھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب جمعہ المبارک یا نماز ختم ہوتی ہے تو لوگ مسجد سے ایک دوسرے کو دھکے دے کر کہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایک سمت کھڑے ہو جائیں کہ موقع مل گیا ہے دو لمحے اور کھڑا ہونے کا لوگ آرام سے نکل جائیں گے تو میں بھی نکل جاؤں گا جلدی جلدی مسجد سے نکلنے کے لیے جو بیچینی ہے یہ ایک مومن کی زندگی نہیں ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ جو ہے وہ زیادہ زیادہ میں مسجد میں وقت گزاروں اور مومن ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے مسجد میں بیٹھ کے ایک نماز پڑھ لی تو گیا نہیں ہے کہ اب یہیں بیٹھ رہتا ہوں دوسری نماز پڑھ کے جاؤں گا اللہ کی رحمتیں چھم چھم اس کے اوپر اتر میرے اور آپ کے آقا و مولان شرف مایا مَلْ لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتٌ فِيَنْ يَدَا آتَامَهُ وَشْرَابَهُ جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ صرف پیٹھ کا نہیں ہے باقی آزائے بدنیاں کا بھی ہے پیٹھ میں ہم نے جو حلال اور مشروع چیزیں تھی ان کو ڈالنے سے بھی گریز کیا کہ ہم روزے سے ہیں آپ کو ماہ سیام میں روزہ رکھا ہے کوئی آبِ زمزم پیش کرے تو آپ کہیں گے جناب میرا روزہ ہے جناب یہ مکہ المکرمہ سے لے کے آیا ہوں ابھی عمرے سے آیا ہوں آپ کہیں گے بہت اچھا مجھے آپ دے دیں میں رکھ لیتا ہوں لیکن اب نہیں لے سکتا کہ میرا روزہ ہے کوئی آپ کو خجوریں پیش کرے کہ یہ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خجوریں ہیں اور یہ بالکل خالص مدینہ کی سر زمین میں اگی ہیں مدینہ کی ہواوں نے انہیں پالا ہے اور یہ میں وہاں سے خاص طور پر آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تو آپ ان کو چون کے آنکھوں سے تو لگائیں گے لیکن خجور کھائیں گے نہیں آپ کہیں گے جناب میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے لیکن یہ خجوریں تو مدینہ کی ہیں اور پاک ہیں تیب ہیں تاہر ہیں تبرک ہے لیکن آپ تبرک جاننے ماننے سمجھنے کے باوجود اس کو نہیں کھائیں گے آپ کہیں گے کہ میرا روزہ ہے وہ ایک صاحب نے لوہے کا کڑا پہنا ہوا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ گناہ بے لذت ہیں یعنی ایسا گناہ ہے کہ گناہ بھی ہو رہا ہے اور لذت بھی کوئی نہیں ہے تو گناہ بے لذت کیوں کرتے ہو تو اس نے مجھے جھٹ سے کہا کہ میرے ایک دوست گئے تھے اور وہ مدینہ تو رسول سے لے کر آئے تھے تو یہ مدینہ کا توفہ ہے تو میں نے کہا صاحب مدینہ والے نے تو منع کیا ہے تو خجور مدینہ تو رسول کی ہوں یا مکہ تو المکرمہ کا مائے زمزم ہو آپ کو روزہ کی حالت میں پیش کیا جائے تو آپ اس کو نہیں لیں گے تو جو چیز جائز ہے مشروع ہے متبرک ہے آپ وہ حلال ہونے کے باوجود بھی نہیں لیتے کہ وقتی طور پہ میرے اوپر ممنوع کر دی گئی ہے تو جو چیزیں جائز طیب طاہر متبرک ہیں آپ روزہ میں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہیں تو ان کو کیوں اختیار کرتے ہیں جھوٹ بولنا تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے غیبت کرنا تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے بہتان لگانا تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے کسی کے لیے جو ہے وہ بدگمانی کر کے اور پھر اس کو آگے پھیلانا یہ روزے کے علاوہ بھی حرام ہے تو پھر آپ جو ہے وہ روزہ کے اندر یہ عامال کیوں نہیں چھوڑتے روزہ کے اندر تو کچھ جائز امور بھی ترک کر دی جاتے ہیں اور جو چیزیں روزہ سے پہلے بھی ممنوع تھیں تو اس کو ہم کس طرح اختیار کر کے روزہ کی حقیقت اور نور پا سکتے ہیں